نینگ ڈونگ ٹائگر اور امریکن لائون یہ دونوں جانور بللی پر جاتی کے ہیں اور یہ دونوں پری ہسٹورک اینیملز ہیں آج سے لگ بگ دس ہزار سال پہلے یہ پوری طرح سے دنیا سے لپت ہو گئے تھے اور ہاں پری ہسٹورک اینیملز وہ ہوتے ہیں جو اس جمانے میں پائے جاتے تھے تب انسان سمدھدار نہیں تھا انسان ان جانوروں کو بلکل بھی نہیں جاننا چاہتے تھے جیسے آج کے زمانے میں اگر کوئی جیو ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کے بارے میں ریسرچ کر ڈالتے ہیں لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اسی لئے ان سبی جانوروں کو پری ہسٹورک لسٹ میں ڈالا ہے آج کا یہ ویڈیو تھوڑا خاص ہے کیونکہ میں نے اپنے دو ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کو بیچ میں چھوڑ کر پہلے یہ ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کے لئے لوگوں کی مانگ بہت زیادہ تھی بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی اس ویڈیو کے لئے تو اب آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے اور آج کے اس ساندار خطرناک رومانچک اور خوبصورت ویڈیو میں آپ ان دونوں جانوروں کو اچھے سے جان جاؤگے جتنی بھی جانکاری میں دے سکتا ہوں وہ سب آج آپ اس ویڈیو میں جانوگے تو بنے رہیے اینیمل ٹی وی ہندی کے ساتھ اور ویڈیو کا مجھا لیجئے اور ہاں آج کی اس سپیسل ویڈیو میں میں آپ کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہوں گا کیونکہ جیسا کی آپ دیکھ رہے ہو میرے دس ہزار سسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا پر ہمیں تو یہاں پہنچنا تھا آپ نے اس چینل کو سسکرائب کر کے جو میرا ساتھ دیا ہے اس کے لئے آپ کا تیہ دل سے سکریہ آدھا کرتا ہوں تو جن جانوروں کی میں بات کر رہا ہوں یہ آئیس ایج کے ختم ہوتے ہوتے لکھت ہو گئے تھے ان کے لکھت ہونے کے پیچھے کا کارن انسانوں کی بڑھتی کرتی ویدیاں اور بدلتا موسم تھا ان دونوں جانوروں کا نام ان کی رہنے والی جگہوں کے حساب سے رکھا ہے امریکن لائیون امریکہ مہاتیت میں تھا اور نینگڈونگ ٹائگر ایک نینگڈونگ جگہ پر تھا جو کی انڈونیسیا میں ہے نینگڈونگ ٹائگر اب تک کا سب سے بڑا ٹائگر ہے اور امریکن لائیون بھی اب تک کی سب سے بڑی بلی پرجاتی کا جانور ہے ہوتو میں دکھائے گئے آنکڑوں کے حساب سے آپ ان دونوں جانوروں کی سائز کے بارے میں جان سکتے ہو ویسے تو نینگڈونگ ٹائگر کا ایبریز وزن دو سو سے تین سو پچاس کلو تک تھا لیکن اب تک کا سب سے بڑا کھو جا گیا ٹائگر چار سو بارہ کلو کا ملا ہے اور سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ٹائگر چار سو پچاس کلو تک کے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ملا نہیں ہے اور اسی لیے امریکن لائیون سب سے بڑی بلی ہے اس کا ایبریز وزن دو سو پچاس سے تین سو پچاس کلو تک ہوتا ہے لیکن چار سو چھتیس کلو کا ایک سیر کھو جا چکا ہے اسی کی وجہ سے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ بھی چار سو پچاس کلو تک کے ہو سکتے ہیں امریکن لائیون کی اونچائی لگبک چار پوائنٹ پانچ فٹ اور لمبائی لگبک چودہ فٹ تک ہوتی ہے جبکہ نینگڈونگ ٹائگر کی اونچائی چار فٹ اور لمبائی لگبک چودہ پوائنٹ پانچ فٹ تک ہوتی ہے سیر ٹائگر سے اونچے تھے پر لمبائی میں ٹائگر سیرو سے آگے تھے ویسے تو ان دونوں جانوروں کے سائز میں زیادہ فرق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں امریکن لائیون سائز میں تھوڑا بڑا ہے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے سیرو کے لیے لیکن ٹائگر کی کوئی سی بھی پرزاتی کو تم دیکھ لو وہ سیرو سے کافی اچھی طرح سے لڑتے ہیں مطلب میرا کے نا یہ ہے کہ ٹائگر کے جیسے لڑنے کی تقنیک اس دھرتی پر اپستت کسی بھی جانور کے پاس نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ٹائگر کے پاس ٹائگر کا بائٹ فورس بھی کافی زیادہ ہوتا ہے سیرو کے مقاولے اس زمانے میں یہ بلیاں کافی بڑی تھی اور اس کا مکھے کارن اس زمانے کے دوسرے جانوروں کا بڑا آکار تھا پرکرتی ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے ضرورت کے حساب سے دیتی ہے اس زمانے میں جو بڑے ساکہاری جانور تھے انہیں مارنے کے لیے بلیاں کافی بڑی تھی اسی طرح سے ابھی برتمان میں جب یہ ساکہاری جانور چھوٹے ہو گئے ہیں تو اب سکاری جیو بھی چھوٹے ہو گئے ہیں نینگ ڈونگ ٹائگر اس زمانے میں اپنے علاقے کا ٹوپ سکاری تھا اس زمانے کے رائنو، ایلیفینٹس، ڈیئرز، وائلڈ بورز، ہائی ناز ان کا سکار تھے اسی لیے تو میں نے اپنے ٹائگر ورسز ایلیفینٹ والے بیڈیو میں بتایا تھا کہ سائیبیرین ٹائگر ابھی برتمان سمیہ میں کسی بھی ایلیفینٹ رائنو کو مار سکتا ہے نیچر نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر پوری طرح سے ڈیبینٹ کر رکھا ہے اسی لیے یہ کنٹرول سسٹم بنا ہوا ہے اگر یہ سسٹم بگڑ جائے تو پھر سمجھو جیون خطرے میں ہیں امریکن لائون بھی کوئی کم نہیں تھا آخر وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی بلی تھی اور جب بلی اتنی بڑی ہو تو پھر سب کو ڈر لگنا لازمی ہے امریکن لائون پورے امریکہ مہدیت میں رہتا تھا ساؤتھ امریکہ میں بھی اور نورتھ امریکہ میں بھی علاسکہ سے لے کر پیرو تک اس کا راز تھا سیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں یہ وہاں کا راجہ تھا سیر کی کوئی سی بھی پرزاتی کو تم دیکھ لو وہ جھنڈ میں رہتے ہیں اور یہی بات انہیں دنیا کا سب سے خطرناک جھنڈ بناتا ہے اسی خوبی کی وجہ سے امریکن لائون اس زمانے میں محمد جیسے بڑے جیو کو بھی مار گی راتے تھے اس کے علاوہ یہ بائزن، ڈیر، سلوتھ جو بھی سامنے آتا وہ ان کا کھانا تھا اتنے خطرناک اور طاقتور ہونے کے باوجود بھی یہ موسم کی مار کو جھیل نہ سکے اور سب کے سب مر گئے اسی لیے یہ نیچر سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا نینگڈونگ ٹائگر اور امریکن لائون یہ دونوں جانور الگ الگ جگہ پر رہتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے لڑنے کی چانس جیرو کے برابر ہے لیکن پھر بھی کیا ہو اگر یہ لڑے ٹائم مسین کے جریے اگر ہم ان کو پکڑ کر لائے اور ابھی برطمان میں لڑوائے تو کیا ہوگا اب ہم ایسا تو کر نہیں سکتے لیکن کسی ایک جامپل کے جریے ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نیچر سب کے ساتھ سمان ویوار کرتی ہے تو مان لیتے ہیں کہ امریکن لائون ایک افریکن لائون ہے اور نینگڈونگ ٹائگر ایک بینگول ٹائگر ہے اسی سے پتا چلے گا کہ کون جیتے گا 1933 میں ایک امریکن مووی آئی تھی جس میں سوٹنگ کے دوران ایک بینگول ٹائگر اور افریکن لائون کے بیچ بہت ہی بہنگر لڑائے ہو گئی تھی اس ویڈیو کے جریے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کو ٹک کر دے رہے ہیں اس ویڈیو کے مطابق ٹائگر کے لڑنے کی تقنیق بہت ہی جبردست ہے سیر تین پیروں پر اپنے سریر کا بیلنس بنا کر ایک پیر سے ٹائگر پر وار کرتا ہے لیکن ٹائگر جمین پر لیٹ کر اپنی چاروں ٹانگوں سے سیر کی چھاتی پر وار کرتا ہے شروعات میں ایسا ہی لگتا ہے کہ ٹائگر تو جمین پر پڑا ہے پر ایسا نہیں ہے وہ اپنے طریقے سے لڑ رہا ہے یہی خوبی ٹائگر کو ایک بہتی ساندھا سکاری بناتی ہے ٹائگر ہمیسا ایسا ہی کرتا ہے جمین پر لیٹ کر وہ چاروں ٹانگوں کا استعمال کرتا ہے اور یہ خوبیاں پیڑی در پیڑی جانوروں میں بڑھتی رہتی ہے فلم کی اس لڑائے میں کوئی مرا نہیں تھا اور ہارجیت کا بھی کوئی اچھے سے فیصلہ نہیں کر پایا دونوں جانوروں کو بندی بنا لیا گیا تھا تو ٹائگر کے لڑنے کی تقنیق اور اس کی طاقت کی وجہ سے نینگڈونگ ٹائگر امریکن لائن کو ہرا سکتا ہے اب تک جتنی بھی لڑائیاں ٹائگر اور لائن کے ویج ہوئی ہے اس میں سب سے پہلا حملہ ٹائگر نے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائگر شروعات سے ہی اکیلا سکار کرنا سیکھتا ہے جبکہ لائن جھنڈ میں سکار کرنا سیکھتا ہے جب جھنڈ کے سبی سدھ سے مل کر حملہ کرتے ہیں تب ہی لائن اپنی اصلی بہادوری دکھاتا ہے لیکن ٹائگر یہ بہادوری اکیلا دکھاتا ہے اور اسی سے ٹائگر کی بہادوری کا بھی پتا چلتا ہے اور ہاں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سائنٹسٹ کیسے اس جمانے کے ان جانوروں کے بارے میں سب کچھ پتا لگا لیتے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے مہینوں کی محنت لگتی ہے اور بہت سارا دیماد کی جب بھی کوئی پرانے جانور کی ہڈیاں وغیرہ ملتی ہے تو سائنٹسٹ انہیں ابھی برطمان سمیں کے جانوروں سے کمپیر کرتے ہیں ہڈیوں کی الگ الگ طرح سے جانچ ہوتی ہے جس میں ڈی این اے کی جانچ ہڈی کتنا پر ایسا سہن کر سکتی ہے کتنے تاپمان پر کیا ہوتا ہے ہڈیوں کی اندر تک جانچ ہوتی ہے ہائی ٹیک کمپیوٹرز کی بدولت ان کے پورے سریر کا ایک بلوپرنٹ بنا لیے جاتا ہے اور اسی کی مدد سے پھر اس جانور کی فوٹو اور کتلے بنایے جاتے ہیں اور بائٹ فورس کی جانچ کے لیے جانور کے جبڑے اور دانتوں کی اچھے سے جانچ ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم سب ان جانوروں کے بارے میں جان پاتے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے نینگ ڈونگ ٹائگر اور امریکن لائیون کے بارے میں کون جیتے گا ان دونوں میں سے کمنٹ سیکشن میں مجھے جرور بتائے اور ہاں اگلے ویڈیو میں میں بات کروں گا بججو ورسیز کموڈو ڈریگن کے بارے میں تو چینل کو سسکرائب کر کے جرور جائے پیل آئیکن کے ساتھ اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو جرور لائک کریں تو اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیار رکھیں Thank you